چند منٹ کے فاصلے پہ ہے تقریباً تین سے چار منٹ کا فاصلہ ہے دوازارہ سے میں جا کے کیا پوچھوں کیا اسے پوچھوں کہ آپ اپنے پیرنٹس کے پاس جانا چاہتی ہیں اس لائف کے اندر اگلے دو منٹ میں وہ کہے گی کہ میں نے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے بچییں گھر سے بھاگیں پاپا جی کھیلیں اپنا گھر بسائیں میرے بیٹے کو دے کے وہ رو پڑی انہوں نے کہا یہ تو دوازارہ ہے میری اور میرے بیٹے کو پانچ سور پہ دیئے کہ بیٹا یہ تم چوکلیٹ کھانا مجھے ایسے لگے گا جیسے دوازارہ نے چوکلیٹ کھائی میرا بیٹا ہے نا تو میں نے اس کو بیٹیوں کی طرح پالا ہے کیونکہ وہ بینہ باپ کی بھلا آپ کو بتایا ایک سال تین ماہ کا تھا جب اس کا باپ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تھا پانچ سال سال کا آپ کا بچہ ہے نا وہ آپ سے موبائل مانگتا ہے اور ایک طرف موبائل اور ایک طرف آگ تو آپ ایسے کریں اس کے ہاتھ پہ آگ رکھ دیں موبائل نہ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنیدادی اس وقت مرسل سٹرونگ گزمہ موجود ہے جنہوں نے دوازارہ کیس کو ڈے ون سے پرسو کیا اور اب ان سب لوگوں کے کوششوں کے بعد دوازارہ کو شلٹر ہوں یعنی کہ دارو امان بھیج دیا گیا جہاں وہ اب وہ محفوظ خاتوں میں سٹرونگ گزمہ سے باتشت کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی والک مسلام اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ڈے ون سے کوشش کی اس کیس کو اپنے انجام کی طرف لجانے میں اب سٹرونگ گزمہ کے کیا تاثرات ہیں اس کیس کو لے کے میں سب سے پہلے تو بہت خوش ہوں کہ بچی اب سیف ہے وہ ایک گورنمنٹ کا ہمارا بڑا اچھا ادارہ دارو امان شلٹر ہوں جہاں پہ اس کو بھیجا گیا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں اب وزیراعظم صاحب خود ان کے سینئر ایڈوائزر جو ہیں انہوں نے ویٹ بھی کیا ہے اور وہ خود اس میں انوالو ہوئے ہیں وفاقی گورنمنٹ اس میں انوالو ہو گئی ہے اور اب پتہ چلا ہے کہ واقعی یہ ایک گینگ تھی کیونکہ اگر یہ کیس اتنا سیدھا ہوتا تو پہلے دن سے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا پیش کر دیتے بچی کو واپس کر دیتے جیسے اس کے باپ نے کہا تھا کہ بچی واپس کر دیں وہ کچھ نہیں چاہیے اور تین ماہ سے بچی نے جہاں بھی دیئے آپ کو بتایا انٹرویوز اپنے دیئے اور کوٹ میں بھی گئی اس نے ایک ہی بات کی اپنے ماں باپ کے اتنا اگینسٹ کیا ہے ایک مائنر بچی کو سرہ سر یہ بھی غلط ہے اور سب سے بڑی پاکستان کو یہ بڑی مبارک بات ہے سارا پاکستان اس ٹیم ساری ماںیں اس ٹیم بڑی خوش ہیں کہ بچی جو ہے وہ اب سیف ہے تو انشاءاللہ آگے بھی اچھا ہوگا میری تو یہ دعا ہے دل سے پہلے دن سے ہم اس کیس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کازمی بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ وہ واپس جلد سے جلد اپنے گھار چلی جائے آپ کے گھر سے چند منٹ کی مسافت پر دارال امان موجود ہیں پر آپ تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں آپ اس گھر میں بھی پہنچ گئی تھی جہاں دعا زہرہ اور زہیر کی فیملی رائش پہ زیر تھی دارال امان کیوں نہیں گئی اب تک ساتھ ہی گھڑا ہے میرے بلکل واقعی چند منٹ کے فاصلے پہ تقریباً تین سے چار منٹ کا فاصلہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رولز ان کو میں فالو کرنا چاہیے میں نے شرٹروں میں جا کے کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے کہ دعا زارہ سے میں جا کے کیا پوچھوں کیا اسے پوچھوں کہ آپ اپنے پیرنٹس کے پاس جانا چاہتی ہیں وہ آگے سے کہے کہ آپ مجھے اغواہ کرنے آئیے بچی جتنا ڈر گئی ہے اب مجھے لگتا ہے واقعی بچی ڈر چکی ہے یا اس کو اتنا ڈر آیا گیا کہ اس نے خود اپلیکیشن سمیٹ کروائی گئی ہے اس سے کہ آپ دارل مان جائیں اور اس نے کہا ہے کہ میں دادا صاحب کے پاس کسی گھر میں رہ رہی تھی یہ بھی غلط ہے لیکن ہمیں وہاں پہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ سیف آتھوں میں ہیں اور اس کا انٹرویو لے کے ہم کیا کریں گے ہاں میں اگر اس کا انٹرویو کروں اگر میں پرسنلی کروں تو کیا سوال کریں گے سب سے پہلے میں اس کو دو منٹ کے اندر اتنا ایموشنل کر دوں گی کہ وہ ہو سکتا ہے میں لائیو کر لوں اگر موقع ملے تو تو اس لائیو کے اندر اگلے دو منٹ میں وہ کہے گی کہ میں نے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے مجھے اور کہیں نہیں رہنا میں اس کو اتنا ایموشنل کر دوں آج تک اس سے کسی نے ایموشنل کوسچن کیا ہی نہیں اس سے پوچھا ہی نہیں پیرنٹس کے بارے میں صرف اس سے یہ لاو میریج کو پرموٹ کیا کہ سیمپل لاو میریج کا نام دیا گیا اس سے ایموشنلی دو باتیں کی جائیں بچی فوراں کہے گی میں نے اپنے باپ کے پاس جا ایک بڑا حبصورت سوال ہے آپ کا بیٹا ہے پندرہ سال کا اور دوہ زخراہ پندرہ سال کی ایک ماں ہونے کی ایسی سے جب آپ نے اس سارے کیس کو دیکھا ہے بچی جو مائنے ریگر سے اسے یوں بہلا پسلا کے لے جایا جاتا ہے کیا گزرتی ہے دن میں میرا بیٹا ہے نا تو میں نے اس کو بیٹیوں کی طرح پالا ہے کیونکہ وہ بینہ باپ کے پلاہ آپ کو بتایا ہے دے ون سے جب میں نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا وہ ایک سال تین ماہ کا تھا جب اس کا باپ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تھا تو اس دن سے لے کر میں نے آج تک اس کو ایسے پالا جیسے بیٹی کو پالتے ہیں ہر اچھی بری چیز اس کو سکھائی تین ایج جو ایج ہوتی ہے جنیت یہ بہت نازک ایج ہوتی ہے اس میں جب ماں باپ بچے کو سنبھال لیتے ہیں پھر آگے جا کے آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی تو میں نے جس طرح بچے کو سنبھال لیا اللہ نہ کرے اللہ سو دفعہ نہ کرے کہ میرا بیٹا کبھی بھی کوئی اس طرح بات اللہ نہ کرے کبھی نہیں کرے گا انشاءاللہ جتنی میں نے اس کی تربیت کی ہے اور تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے بچوں کو آپ ضرور موبائل دیں ٹھیک ہے آٹھ سال کی عمر تک بالکل نہ دیں ان کے ہاتھ میں آگ رکھ دیں لیکن موبائل نہ دیں یہ میں کہوں گی پیرنٹس کو بڑی اچھی بات کیجئے اس ماہ صاحبہ دیکھیں پانچ سات سال کا آپ کا بچہ ہے وہ آپ سے موبائل مانگتا ہے اور ایک طرف موبائل اور ایک طرف آگ تو آپ ایسے کریں اس کے ہاتھ پر آگ رکھ دیں موبائل نہ رکھیں اس کے بعد ٹین ایج میں اس کی ہر ایکٹیویٹی پہ اس کے دوست میٹرک میں جب وہ ہوتا ہے اس کے دوستوں سے پتہ لگایا جائے دوست کہاں ہیں سیلیاں کہاں رہتی ہیں اگر بچی ہے تو اس کی سیلیاں سب ایکٹیویٹی کو پر نظر رکھی جائیں یہ ماں کا کام ہے باپ سارا دن باہر ہوتے ہیں انہوں نے کما کے لاکہ آپ کو دینا عورت کا کام ہے گھر کو گھر بنا کے رکھنا رشتوں کو جوڑ کے رکھنا یہ بڑے نازک سے رشتیں ہیں امی نے کہا یہ تو میری دوازار میرے بیٹے کو دے کے وہ رو پڑی انہوں نے کہا یہ تو دوازار ہے میری اور میرے بیٹے کو پانچ سور پہ دیئے کہ بیٹا یہ تم چوکلیٹ کھانا مجھے ایسے لگے گا جیسے دوازارہ نے چوکلیٹ کھائی تو میرا قسم سے دل پھٹ گیا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو اس فقط ڈیڑھ ماں ہو چکا تھا تقریباً مجھے مینہ آگیا کراچی سے آئے ہوئے ہو گیا تو اتنا اور ہوئی تھی کہ یہ میری دوازارہ ہے یہ میری دوازارہ ہے میرا مناب اسی گیج کا ہے تو بڑا مجھے دکھ ہوا تھا اور بس یہی میسیج ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو سنبھال کر رکھیں کوئی بھی ایپ وہ یوز کریں آپ پلیز ساتھ ضرور بٹیں اور آخری سوال مجھے صرف یہ بتائے گا کہ مستقبیر میں جو لوگ اس طرح کے گینگ کو سپورٹ کرتے ہیں یوٹیوبرز بھی ہیں یوٹیوب کے پوزیٹیو ایفیکٹس بھی ہیں اور نیگٹیو یوز بھی ہیں اگر آپ اس طرح کے گینگ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے اور یوٹیوب ہر گھر میں ہر بچہ استعمال کرتا ہے تو ہمارے معاشرے کے پچوں کی جو تین ایجزم کی کیا برین واشنگ کی جا رہی ہے برین واشنگ بڑے آرام سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لوجیکل ہی جیسے آپ نے ہودی کہا کہ کسی کو آپ نہیں اس کی برین واشنگ کر سکتے لیکن ایموشنلی تو آپ دو منٹ میں کسی کو بھی اس کا مائن اپنے طرف کر کے کچھ بھی کروا سکتے ہیں جس طرح یوٹیوبرز نے اس لاب میریج کو پرموٹ کیا ٹین ایج کی تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ بچییں گھر سے بھاگیں ٹھیک ہے اپنے گھر سے وہ بھاگیں اب دیکھیں اس طرح لوگوں نے اتنی میمز بنائیں کہ دوائے زارہ کو دیکھیں پاپ جی کھیلیں اپنا گھر بسائیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کس چیز کو پرموٹ کیا تو بچیوں کو جنہوں نے یہ پرموٹ کیا سیمپل لاب میریج کو انہوں نے یہ صاف سا میسیج دیا کہ تیرہ سے چودہ سال کے عمر میں آپ گھر سے بھاگیں آپ کے والدین کا آپ کے اوپر کوئی حق نہیں اس کے بعد آپ یوٹیوب چینل بنائیں لڑکے کے ساتھ زندگی گزاریں ماں باپ آپ کو بھول جائیں گے ٹھیک ہے آپ ماں باپ کو بھول جائیں تو یہ سرسر نائنصافی ہے ہمارے بچے ہیں یہ بچے کیا ہماری قوم کا اساس ہے کل کو ایسرڈ ہے ہمارے پاکستان کا تو ہم بچوں کو کس طرف لگ رہے ہیں کہ اس سے کئی بچیوں کے دل میں کیا خیال آیا کئی زہیر اور پیدا کیا کئی اور دعائے زہرہ جو ہیں اغوا ہوئی ہوں گی تو یہ سرسر نائنصافی